آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرپنگڈا نہ پھیلائیں غلط باتیں نہ کریں لوگوں کو گمراہ نہ کریں آڈیو لیکس آپ کی آ چکی ہیں اس آڈیو لیک میں عمران خان نے کہا تھا کہ پانچ ممبران میں نے خرید لیے ہیں جب یہ نو کانفرنس ہو رہا تھا تو آپ یہ خرید و فرق آپ کرتے رہتے ہیں ہارٹ شیڈنگ آپ کرتے رہتے ہیں آپ خود مان چکے ہیں اپنے بیانوں کے ذریعے کہ آپ کے پاس اکسی ریتیں نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ سے بل آپ کے منظور ہو جاتے تھے آپ کے پاس اکسی ریت نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ میں آپ کسی نہ کسی تک جیت جاتے تھے آپ اسیمبلی میں فنانس بل پاس کرنے کی آپ کے اکسی ریت نہیں ہوتی تھی لیکن آپ کے بل پاس ہو جاتے تھے کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی تھی لیکن اسپیکر رولنگ دے دیتا تھا جی کہ کاؤنٹنگ پوری ہے جب آئیز اور نوز کی ووٹ کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی تو آپ پاس نمبر پوری نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت اسپیکر اسدکیسر صاحب کہہ دیتے تھے جی ٹھیک ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے کاؤنٹنگ پوری ہو گئی اور وہ بل پاس ہو جاتے تھے آپ پاس کبھی بھی پی ٹی آئی کی واحد حکومت تھی جس کے بعد نمبر نہیں تھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے صدارتی آرڈیننس نہیں آئے جتنے صدارتی آرڈیننس عارف علوی صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے نکالے اور آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس کیوں آتے ہیں آرڈیننس صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جب عددی نمبر پورے نہیں ہوتے آپ کے پاس اسیمبلیز میں وہ مجورٹی نہیں ہوتی تبھی آپ آرڈیننسز لے کر آتے ہیں تو یہ آرڈیننس کا ذریعہ کسارہ اکسیرت نہ ہونے کسارہ غیر جمہوری رویہ یہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ رہا ہے اور ابھی بھی پی ٹی آئی صرف و صرف پی ٹی آئی کا پورا بنیادی جو ان کا ذہن ہے وہ صرف و صرف یہ ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈا کیے جائیں الیکشن کمیشن کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں عدالتوں خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں ملک کی اہم اداروں کے خلاف ہمارا فوج پاکسر نے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں ان کے سربراہوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں روزانہ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی صرف ایک ہی ایکٹیویٹی ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈا کرے ٹی وی پہ آکے لوگوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرے لیکن جس طرح پہلے فیس پہلے فیس کیا تھا ابھی فیس کرتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آج میرا ایک لیگل قانونی نوٹس فواد چھوڑی صاحب کو جائے گا اور اس میں ہم ان سے یہ کہیں گے کہ براہ مہربانی جو آپ نے جھوٹے من گھڑک سٹوریز آپ نے بنائی ہیں اس پہ جواب دیں یا عوام سے معافی مانگیں عوام کے سامنے ہم سے معافی مانگیں دوسری بات یہ بھی سننے میں آیا کسی نے لیڈر نے کہا کہ پنجاب میں جانے میں پابندی لگائی جائے میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئر کاٹیں میں پنجاب جاؤں گا اور پھر جیکھتے ہیں کہ کس میں مجالگ ہمیں وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہے میں جاؤں گا پنجاب اور پنجاب میں پابندی کسی کی حمد نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبے پہ دوسرے صوبے پہ ایک کسی ملک کے شہری کو ہی اپنے ملک کے شہری کو کسی ایک صوبے مانے سے روکے میں چیلنج کرتا ہوں یہ پابندی بھی لگا کے دیکھیں یہ ایف آئر بھی کاٹ کے دیکھیں یہ گرفتار بھی کر کے دیکھیں ان کو پلد پتا جائے گا کہ جو بھی ان کے دماغ میں یہ اس طرح کے ہوائیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وری ہونی چاہیے سہلاب کی صورتحال سہلاب کی صورتحال پر حکومت سندھ نے الحمدللہ وزیراللہ صاحب کی زیر قیادت جس طرح جو نیٹ ورکس ابھی جو وائدے کیے تھے اس کو اوپر میکنیزم کو ریڈی کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ سہلاب کے بعد حکومت سندھ بیس لاکھ سے زائد فیملیز کو خاندانوں کو بیس لاکھ سے زائد خاندانوں کو مفت بغیر کسی لون کے بغیر کسی شرائط کے ان کو گھر بنا کے لیے پیسے دے رہی ہے اور یہ میکنیزم اگر چاہتی تو گورنمنٹ بولتی کہ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے یہ میکنیزم جس میں لوگ کہتا ہے کہ جی پھر کوئی نہ کوئی اس طرح جھوٹی پروپیگنڈاز یا اس طرح کی سٹوریز بنتی حکومت نے کہا ہے کہ جی جس کا گھر گرہ ہے اس کو خود پیسے دیے جائیں اور وہ اپنا گھر خود بنائے اپنے پیسوں سے جو پیسے اس کو حکومت دے گی اور یہ پیسے ان لوگوں کو واپلس بھی نہیں کر رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میکنیزم ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کسان گندم اگاتے تھے اور گندم کی وجہ سے ابھی جو سیلاب کیا سے گندم کی شورٹیج یا جو فصل لوگوں کی تباہ ہوئی ان کو پانچ ہزار روپے پر ایک کر جو جو بھی گندم کی کاشکار تھے ان کو حکومت حسن مفت دے رہی ہے تاکہ وہ گندم اگانے میں ان کو جو ہے وہ مدد مل سکے اور یہ پیورلی کسانوں کو مل رہی ہے یہ زمیداروں کو نہیں مل رہی یہ صرف ان کسانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ گندم اگائیں اور اس مد میں جو ڈیٹا تھا جو انسپیکشن تھی وہ کمپٹیٹ ہو گئی ہے اب لوگوں کو مختلف ڈسٹکس میں میسیجز جانا شروع ہو گئے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں اور ان کو پھر اس طرح وہ پیسے منتقل کیے جا رہے ہیں ان کی ایپس گورمنڈ نے بنائی ہے یہ مین مین ایشیوز جتنے بھی تھے جو کہ سیلاب ایک پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی تباہی تھی اور ابھی بھی نائنٹی فائی پرشنٹ علاقوں سے پانی نکل چکا ابھی بھی پانچ پرشنٹ ایریاز میں پانی موجود ہے تو اتنی بڑی تباہی میں جس طرح حکومت سندھ نے ریسپونڈ کیا ہے میں سمجھ تو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ جیسے سیلاب آیا ایمیڈیٹلی جو گورمنڈ کے اوپر تھا کہ جی لوگ اس وقت لوگ فصلے تباہ ہو گئیں لوگوں کا کھانا پینا سب ختم ہو گیا لوگ سروائیو کیسے کریں گے حکومت سندھ نے فوری طور پر ککڈ فوڈ جو ہے بنا بنایا کھانا جو ہے وہ سب کو پروائیڈ کیا اور اسی لئے پروائیڈ کیا کہ جب تک لکریہ بھی گھیلی ہوں گی لوگ بے گھرے وہ بیچارے گزارا کیسے کریں ککڈ فوڈ فرام کیا پھر کیمپس لگائے پھر کیمپس میں راشن بیکس دیئے ملینز کی تعداد میں فیملیز کو راشن بیکس تقسیم کیے گئے اور پھر ان کو ان کو پھر گھروں تک جن جن لوگ کے گھری پوزیشن تھی ان کو وہاں پہنچانے میں حکومت ہے ان کی مدد کی لوگ کو قرائے دیکھیں بھی لوگ اپنے گھروں پر تک واپس گئے جہاں جہاں سے پانی ریسیڈ ہو چکا تھا آج بھی میں پھر کہہ رہا رہا ہوں آج بھی ہمارے پاس اس طرح کے کافی جگہ ہیں جہاں سے پانی نہیں نکلا تو وہ لوگ ابھی بھی کیمپس میں موجود ہیں ان کو ابھی تک گورنمنٹ کھانا بھی دے رہی ہے دمائیں بھی دے رہی ہے ساری چیزیں دے رہی ہے تو یہ سارے جتنے بھی انقلابی اقدامات تھے جو کہ لگتے نہ ممکن تھے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے وہ سارے کام خوش سنوبوی کے ساتھ امانداری کے ساتھ جانتداری کے ساتھ پیر آباد میں وزیر اللہ سنچر جی لینا میمن پریس کونفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کڑی تنقید کی چیمین پی ٹی آئی عمران خان پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا پیپلز پارٹی کی دانشفندی کی وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا